فرزندانے گلیات سابق وزیر بلدیات سردار محمد ادریس اب ہم میں نہیں رہے آئیے سردار محمد ادریس کے زندگی پر نظر ڈالتے ہیں ہزارہ دوئین کے مدبر سیاسدان فخر گلیات سابق صوبائی وزیر بلدیات سردار محمد ادریس حرکت کل بن ہونے سے گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے سردار محمد ادریس ایبٹ آباد کی یونین کانسل تاجوال میں پیدا ہوئے سردار ادریس کا تعلق مذہبی گرانے سے تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم خانسپور سے آسل کی اس کے بعد کراچی چلے گئے جہاں انہوں نے پاکستان ائر ایوییشن میں خدمات سر انجام دیں اس کے بعد سردار محمد ادریس لندن چلے گئے جہاں وہ بزنس سے منسلک ہو گئے دوہزار دو میں گلیات کے عوام کے پرزور مطالبے پر لندن کو چھوڑ کر پاکستان واپس آگئے اور سیاست میں ازاد حسیت سے حصہ لیا پہلا الیکشن بھاری ایک سریعے سے جیت کر متحدہ مجلس میں شامل ہو گئے متحدہ مجلس کی قومت میں وہ وزیر بلدیات رہے وزیر بلدیات ہونے کی وجہ سے انہوں نے حلقہ بی کے ایڑتالیس کے ساٹھ سالہ دور کی محرومیوں کو ختم کیا ریکارٹ رکیاتی کام کروائے ریکارٹ رکیاتی کاموں کی وجہ سے سردار محمد ادریس کو گلیات کے عوام فخرے گلیات، فرزندنے گلیات اور ترکیاتی کاموں کا راجہ جیسے الکباد سے پکارنے لگی دوہزار آٹھ میں پھر الیکشن لڑے مگر چند ووٹوں سے ہار گئے اس کے بعد دوہزار تیرہ میں پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لیا اور ایک بار پھر ایم پی اے منتخب ہوئے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک سردار ادریس نے گلیات بھر میں ترکیاتی کاموں کا جال بچھا دیا اور تقریباً اپنے ہلکے کی نوے فیصد محرومیوں کو ختم کرنے میں کامیاب رہے انہوں نے بلا تفریق فنڈز تقسیم کیے وادی لورا کی تحصیل کا درجہ دلوا کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا لورا کی تمام یونین کانسل میں ریکارٹ ترکیاتی فنڈز دیئے تحصیل لورا میں چالیس کروڑ کی لاغر سے ڈگری کالی تعمیر کروایا اپنے ابائی یونین کانسل تاجوال میں اسپتال، کالیج اور ٹھونڈا میں سکول اور نوشیرہ میں بے شمار درکیاتی کام کروائے بگنوطر کے مقام پر ڈگری کالیج اس کے علاوہ ہر گھر تک روڈ بھی بنوائے اس کے علاوہ پورے ہلکے میں بنیادی سہولیات بھی فراہم کی سردار محمد ادریس نے صوبہ ہزارہ کی قرارداد بھی کی پی کے اسمبلی سے منظور کروائی جو قومی اسمبلی میں صوبہ کی قرارداد پینڈنگ ہے دو آزار اٹھارہ میں سردار ادریس نے پھر ازاد حسیہ سے الیکشن میں حصہ لیا تاہم ایک ہی پینل کے دو امیدوار ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے مرہوم وقار نبی اور سردار ادریس الیکشن ہار گئے اور سردار اورنگزیب نروٹھا الیکشن جیت گئے تئیس سال تک اپٹاباد اور گلیات کی سیاست پر راج کرتے رہے انہوں نے اپنی سیاسی مخالفین کی کبھی بھی کردار کشی نہیں کی اور اپنے ترکیاتی کاموں سے سیاسی مخالفین کو جواب دیتے رہے سردار محمد ادریس تین رمضان المبارک کی سہری کرنے کے بعد اپنی رعائش بہریہ ٹاؤن راول پنڈی سے صبح چار بجے گریات کے لیے روانہ ہوئے مری پہنچتے ہی دل کو تکلیف ہوئی اور قریبی کلینک میں چیک اپ کے بعد واپس اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے راستے میں کمپنی باغ کے مقام پر حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے سردار ادریس کے وفاہ سے گلیات اور اپٹاباد کے عوام ایک نڈر، دلیر، تجربکار، بجرد، حسمک سیاستدان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی گزشتہ چند سالوں میں کرلال قبیلی کے وام اپنی سیاسی قیادر سے محروم ہو گئی ہے جن میں بابا حدر زمان، سردار محمد یعقوب، سردار وقار نبی اور اب سردار محمد ادریس بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مرہوم سردار محمد ادریس بے پناہ خوبیوں اور صلاحیتوں کے مالک تھے ایک وسیح ہلکہ احباب رکھتے تھے علاقہ قومی سیاست میں ان کا گہرا کردار ہوا کرتا تھا اور اپنے جنبے کو کٹھا رکھنے کے لیے ہمیشہ جدوجہد کیا کرتے تھے اور ان کی غمی خوشی میں تواتر سے شریک ہوا کرتے تھے سردار ادریس جیسے سیاستان برسوں بعد پیدا ہوتے ہیں بقول شاہر ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر ہوتی رہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا سردار محمد ادریس ایک بہترین انسان دوست شخصیت کے مالک تھے جسے ملتے اسے اپنا بنا لیتے سردار محمد ادریس ہمارے قومی ہیرو اور ہمارا قیمتی سرمایہ تھے سردار ادریس کے نمازے جنازہ بروز اطوار دن ایک بجے چھانگلہ گلی کے گراؤن میں ادا جہاں ہزارہ بھر کی عوام نے جنازے میں شرکت کی ہر ایک شخص کی آنکھ عشق بار تھی سردار محمد ادریس کی عمر تقریباً ساٹھ سال تھی اللہ تبارک و تعالی ان کی آخری منزلیں آسان فرمائے اور جنت الفردہ اس میں عالی مقام عطا فرمائے موسیقی